اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میٹابلزم کو کس طرح بوسٹ کیا جاتا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا میٹابلزم بنا جسٹارب ہے ہم جو سینہ وہ موٹے ہو رہے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں پتلا ہونا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے میٹابلزم کو ٹھیک کریں اور اس میٹابلزم کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے میری ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم میں ڈاکٹر سجاد احمد ہوں اور میں ایک بیلنس فزیشن ہوں اور مرحم کے پریٹ فارم سے آج میں آپ کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا میٹابلزم کو کس طرح بوسٹ کیا جاتا ہے تو ہمارا میٹابلزم کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ کو سمجھنے ہوگی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہمارا جسم جانسا ہے نا وہ ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے اندر چوبیس کھینٹک کام ہو رہا ہے اور اس فیکٹری کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہے ہمارا جسم جانسا ہے کہ مسلسل بن رہا ہے ٹوڑ بھی رہا ہے اور بن بھی رہا ہے اب اس کو بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اس راہ مٹیریل کو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کیونکہ وہ کون سا راہ مٹیریل ہے جس سے ہمارا جسم بن سکتا ہے وہ راہ مٹیریل ہے پہلی چیز ہے واتر دوسری چیز ہے کابو ہائیٹریٹس تیسری چیز ہے پروٹین چوتھی چیز ہے وائٹامین منرلز اور پھر ہے ایسنشل فیکٹ یہ پانچ چیزیں جو ہماری خوراک میں اگر ہوں گے تو ہمارا میٹیبلیزم نارمل ہوگا اگر ہمارا میٹیبلیزم نارمل نہیں ہوگا اور ہمارا جو جسم بنے گا وہ صحیح نہیں بنے گا یعنی کہ اگر آپ نارمل ڈائیٹ کھائیں گے اور اس کے اندر یہ چیزیں انکلوڈ کریں گے تو ری جنریشن ہوگی اگر یہ چیزیں انکلوڈ نہیں ہوں گی تو ڈی جنریشن ہوگی اب ہم ان ساری چیزوں کے رول کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے میٹیبلیزم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے وارٹر وارٹر جو انسا ہے اس کا کیا رول ہے اس کے تین رول ہیں پہلا رول یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈی ٹاوس کرتا ہے دوسرا رول اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیں لبریکیٹ کرتا ہے اور تیسرا بلڈ تھینا رہے اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ پانی نہیں پینگے تو کیا ہوگا کہ جسم میں جو میٹیبلیزم جاری ہے وہ مسلسل جاری ہے اور اس کے دوران ذریعے مادے مسلسل بان رہے ہیں اگر آپ پانی پینگے تو وہ ذریعے مادے باہر نکلیں گے اگر وہ آپ کے اندر سٹیک کریں گے اور آپ کے ہر جنسا بھی آپ کا سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاٹر صاحب یہ جنسا ہے ہمارا حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کو حازمے کو کس طرح ٹھیک کریں اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارا حازمہ جنسا ہے نا وہ ہمارا جسم جنسا ہے نا وہ 37 ڈگری ٹمپریچر پر کام کرتا ہے یعنی کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ہے اگر یہ درجہ حرارت کام ہوتا ہے تو پھر ہم جنسا نا موت کی طرف جاتے ہیں اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں بخار ہو جاتا ہے اور پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کو ہم نے 37 پر ہی رکھنا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی کو جنسا نا وہ بہت زیادہ ٹھنڈا پیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا جسم جنسا نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا علاقہ ہمارے جسم گرم ہے اس کو گرم ہی رہنے دیں اس لئے کہ ٹھنڈا پانی بھجازمی کرتا ہے اور گرم پانی حازمہ کرتا ہے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھنڈا پانی پی ہے اس کا جسم جگڑا گیا اگر ان کو فوری طور پر آپ گرم پانی دیں تو اس سے دو افیکٹ آئیں گے ایک تو ان کا حازمہ بہتر ہو جائے گا اور دوسرا جو اسے جسم جگڑا گیا ہے وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا اس لئے جس وقت بھی آپ گھر آئیں اور اگر آپ تھکے ہوئے ہوئے تو ایک گلاس گرم پانی پی لیں آپ فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد دوسری چیز جو اسی پانی کا رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو لبریکیٹ کرتا ہے لبریکیٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ آپ کی خوشکی کو دور کرتا ہے آپ کا تمام سسٹم جو انسینہ جتنے تک وہ تر نہیں ہوگا اتنے تک وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر لے گا یعنی کہ آپ کے انتڑیاں اگر خوشکوں گی تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گی اور کانسٹیپیشن ہوگی اسی طرح آپ کے جوائنٹ اگر خوشکوں گے تو وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کریں گے اور پین کریں گے اس کے علاوہ جو انسینہ یہ بلڈ تھنر ہے اگر آپ پانی پییں گے تو بلڈ جو انسینہ وہ پتلا رہے گا اور خون کا بہاؤ جو انسینہ وہ رواں رہے گا اور دل کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا اگر ادر وائز کیا ہوگا کہ دل کو زیادہ کام کرنا پڑے گا اور اس کو سٹریس آئے گا اور وہ تھک جائے گا اور اس کی دھڑکن تیز ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ پانی کا کتنا زیادہ رول ہے اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پیاس جس وقت پیاس لگی ہے تو اس وقت پانی پیتے ہیں ادر وائز وہ پانی نہیں پیتے تو میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ وہ پانی ہر وقت پیئیں یعنی کہ اس طریقے سے پیئیں کہ پیاس نہ بھی لگ رہی ہو تو وہ پیئیں اور کتنا پانی پینا چاہیے مردوں کے لیے 3.7 لٹر اور عورتوں کے لیے 2.7 لٹر لیکن پانی اگر آپ گرم پیئیں گے تو آپ کا حازمہ بھی ٹھیک ہوگا اور وہ جلدی آپ کو حازم ہو جائے گا اور جسم میں سارا سرکولیٹ ہو کے جتنے بھی ذریلے مادے ہیں جلدی سے وہ کٹھا کرے گا اور پشاپ کے راستے باہر نکالے گا اس لیے آپ جب بھی پانی پیئیں تو گرم پیئیں سپوز سپوز آپ کا دل کہا رہا ہے کہ آپ تھنڈا پانی پی لیں دیکھیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد گرم پانی پی لیں تاکہ آپ کا حازمہ افیکٹ نہ ہوگا میٹیبلزم میں دوسری امپورٹنٹ چیز کابوہائیٹریٹ ہے کابوہائیٹریٹ کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا پیٹرول ہے یہ آپ کی سسٹم میں ہے تو آپ فیزیکلی اور مینٹلی انرڈیٹک ہیں ادھر وائس پٹیک ہیں کابوہائیٹریٹ جن سے ہیں وہ اگر آپ کے سسٹم میں ہیں تو پروٹین سنتیسز ہوگی یعنی کہ جسم بنے گا اگر یہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے تو آپ کا جسم ٹوٹے گا اور یہ آپ کے جسم میں آٹھ گھنٹے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کابوہائیٹریٹ کم از کم آٹھ گھنٹے کے بعد آپ کو کھانے ہی کھانے پڑے گے اگر آپ کابوہائیٹریٹ کو نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جسم ٹوٹے گا اور کاربوہیٹریٹ میں سے جن سے گوڑ کاربوہیٹریٹ ہیں وہ کون سے ہیں وہ ہیں جی آلو، کیلا، خجور، شکرکندی، اروی، آم وغیرہ یہ اگر کاربوہیٹریٹ آپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ انرجیٹک رہیں گے اور آپ کو حازمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ دوسرے کاربوہیٹریٹ جنہیں کہ روٹی چاول دال وہ آپ کو بدحضمی کا بھی سبب بنتے ہیں تیسری چیز جنسی امپورٹنٹ ہے وہ ہے پروٹین ہمارا جسم جنسی ہے وہ پروٹین ہے پروٹین سے پروٹین ہی بنی اور پروٹین ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں گوڑ سے حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈے سے حاصل کر سکتے ہیں اور دہی سے حاصل کرتے ہیں اور دودھ سے حاصل کرتے ہیں اور یہ بھی ہمیں یہ ہمارے جسم میں کا پروٹین جنسی ہے وہ سٹور نہیں ہوتی اس لیے یہ ہمیں ہر چار پانچ چھے گھنٹے کے بعد ہمیں لینے ہوگی اور اگر ہم نہیں لے گے تو پھر کیا ہوگا کہ جسم خود ٹوٹے گا اور اس سے ہمارا جسم بنے گا جو بالکل صحیح بات نہیں ہے اس لئے پروٹین کو بھی آپ کو کم از کم آٹھ کٹ گھنٹے کے بعد آپ کو لینا ہوگا چوتھی چیز جو انسی امپورٹنٹ ہے وہ وائٹمین منرلز ہیں وائٹمین منرلز آپ کے میٹابولیزم کو تیز کرتے ہیں یہ اگر آپ کی سسٹم میں نہیں ہے تو آپ کا میٹابولیزم سلو ڈاؤن ہو جائے گا یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوتے ہیں یہ اگر آپ کو انڈے سے حاصل ہوتے ہیں چٹنی سے حاصل ہوتے ہیں اور صلاح سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد منس امپورٹنٹ چیز جو ان کے بعد وہ ہے آپ کا اسنشل فیٹ اور اسنشل فیٹ کے لیے جو انسی اپ سب سے بہترین ذریعہ مچلی ہے اس کے علاوہیا مچلی اگر آپ یہ تمام چیزیں اپنے ڈائیٹ کے اندر رکھیں گے اور ہر ایک میل کے اندر یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کا میٹابلزم نارمل ہوگا اگر آپ میرے سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ مرحم.pk پر میرے سے اپوائنٹمنٹ لیں میں اون لائن بھی آپ کو کنسلٹیشن دیتا ہوں اور اندی کلینک بھی دیتا ہوں شکریہ